یہ ابھی ایک سکول ٹیچر ہے اسلام آباد میں وہ بڑے لینلورڈ ہیں ٹیچنگ کی فیلڈوں نے شوکی ہے ایڈاپٹ کی ہوئی ہے پیچھے سے فیصلہ آباد کے رہنے والے وہ کہتے ہیں میرے ایک دوست اس نے یوٹیوب پہ آب کے لیکچر دیکھے مسئلہ سیونٹی بی رفل یدین والا اس نے رفل یدین شروع کر دیا اور کہتے ہیں ہمارا گاؤں گڑھ تھا کہتے ہیں کہ جی وہ ادھر تو شور مچ گیا جی انہیں رفل یدین شروع کرتا ہے وہ تو گمراہ ہو گیا یہ ہو گیا کہتا ہے انہوں نے بقیدہ علماء نے مجھے فون کیا کہ آپ چونکہ گاؤں میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں تو یہ ہماری تو کوئی نہیں سن رہا آپ اسے آ کے سمجھائیں ہم تو اس کو بڑے بڑے مفتیوں کے پاس لے کے گئے ہیں اچھا یہ ٹیچر وہ جو ہیں انہوں نے مجھے خود واقعہ سنایا کہتے ہیں کہ میں نے ہی آپ کے لیکچر اس کو ریفر کیے ہوئے تھے لیکن رفل یدین میں خود بھی کوئی نہیں کرتا تھا کہتے ہیں اب بہتہ زبزب میں پڑ گیا کہ میں اس کو تب سمجھاؤں جب مجھے خود بھی علم ہو کہتے ہیں میں نے جب سیونٹی بیس سن لیا تو کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو میں نے بھی جا کے رفل یدین شروع کر دیا جناب بندہ سمجھانا ہے ایسی وہ پچھوی گمراہ ہو کے آ گیا کہتے ہیں میں جب رفل یدین شروع کر دیا وہ عالم صاحبوں نے کہا جناب تسیوی اللہ دے وہ بندے ہو انہوں کون سمجھائے گا انہوں نے کہا اللہ دے وہ بندے ہو جڑا کوئی دنیا نہ مفتی ہے جنا میرا مناظرہ کرالو دینا رفل یدین ہوتا ہے اب یہ کام ہم تو نہیں کرتے وہ اس لیے کر سکتے ہیں کہ وہ زیادہ ڈامیننٹ ہیں ان کے چندوں کے پر علماء چال رہے ہوتے ہیں وہ آگے بول بھی نہیں سکتے وہ کہتے ہیں جی وہاں تو بڑا مولبان گیا مجھے وہ کٹھے کر کے تو بہت بڑے علماء کا پینل بلایا انہوں نے ایک بڑی جامعہ مسجد میں مارا رکھا اور کہتا ہے وہ بڑی بڑی عربی والی کتابیں کھول کے وہ طریقہ وردات ہوتا ہے وہ جانے سے پہلے وہ بڑی والی جو عربی کتاب ہے سنن نبی دعود وہ ایک دفعہ میرے پاس لے آئے تھے کہتے ہیں میں نے تیاری کرنی ہی مجھے بتا دے کہ امام دعود نے کہاں لکھا ہے کہتے ہیں مجھے نہیں ملا کہ امام دعود نے لکھا ہے میں نے ان کو بتایا ہے وہ اصل میں فوٹ نوٹ پہ لکھا ہوا ہے وہ کاتب سے سکپ ہو گیا تو اس نے سٹیارک لگا کے نا نیچے لکھا ہوا تو ان کو نہیں مل رہا تھا آپ اران ہوں گے ان کو کیا بڑے مفتیوں کو نہیں پتا کہ اسی میں لکھا ہوا ہے اچھا وہ کہتے ہیں وہ بڑی عربی عربی عرب نکال کے لے آیا اسی تھی آپ پڑھنے اسی تھی آپ پڑھنے وہ کہنا میں کہاں لے ہو جی تھی تسی پڑھ دے ہو اچھا لے گیا ہے نا انہوں نے کہا یہ دیکھیں عبداللہ بن مسعود والی روایت ہے انہوں نے کہا یہ تو روایت ہی ضعیف ہے انہوں نے کہا جی کدھر لکھا ہے اس کے ساتھ تو کوئی نہیں لکھا انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ یہاں سے سٹیارک جا کے یہ لکھا ہے وہ نہیں سبھی صحیح علیہ حاضر مانا اے سانتے نہیں پتا ہے کہ انہوں نے لکھئے ہیں چلو انہوں نے پتا لگے ہیں شروع کر دے ہو نا قرآن پاک میں آئے سورت النام میں کہ اگر مردے نکل کے بھی ان سے کلام کریں تب بھی جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ان کو ہدایت نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو یہ آٹھوں پارہ شروع ہی نہیں ہے یہاں سے ہوتا ہے ان پر فرشتیں بھی نازل ہوں تب بھی ایمان نہیں قبول کریں گے حتیٰ کہ مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کریں کہ آخرت میں یہ کچھ ہونا ہے تمہارے عقیدیں غلط ہیں تب بھی یہ بات نہیں مانے گے یہ کہیں گے یہ جادو ہو گیا ہمتے بارل وہ کہتے ہیں کہتے ہیں وہ جو ہمارے ساتھ جتنے نمازی گے پہ تھے وہ بات یہ کہنے ماسٹر جی اسی تھی نا بڑا سمجھے جانسا انہیں تو آڈیگلان دیں جو آپ نہیں آئے نا تو یہ سیکرٹ پاسے لگے ہویا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دنیا پڑھ لی گئی ہیں اب لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے اللہ کے فضل سے یہ سچائی پھیل دیں یہ آپ کمیٹمنٹ کے ساتھ کرتے جائیں